اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رضا حاشمی آپ دیکھ رہے ہیں اللہار فائٹو نیوز ناظرین آج اسمبلی کا سیشن تھا شاہ محمود قریشی جو کہ گدی نشین ہے ملتان کے اور سیاستدان بھی ہیں ایک سیاسی اور گدی نشین یعنی جو صوفی سلسلہ ہے سپرچول سلسلہ ہے پیری مریدی کا سلسلہ ہے اس خاندان سے وہ تعلق رکھتے ہیں اور ساتھ سیاست میں بھی وہ ان ہے وہ آج ماشاءاللہ یہ قوم کو بتاتے نظر آئے اور اپوزیشن کی طرف انگلیاں کر کر کے بتاتے نظر آئے جیسے وہ ایک چیزوں کو الاسٹکلی کھینچ کھینچ کر بولتے ہیں ایک لفظ کو کہ جناب یہ جو اپوزیشن ہے ان کا کہنا یہ تھا اور جو باقی لوگ ہیں یہ تمام طرح بکے ہوئے لوگ ہیں اور باہر سے ان کے ڈانڈے ہل رہے ہیں اور انہوں نے یہ بتانے ہی کوشش کی کہ یہ مروسی سیاست ہے سبحان اللہ وہ یہ بتانے ہی کوشش کر رہے تھے کہ جی جو جتنے بھی اپوزیشن کے جو لوگ ہیں سارے مروسیت کی سیاست کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اور پی ٹی آئی جو ہیں اس نے مروسی سیاست کو توڑ دیا ہے جناب والا آج میں یہ کہتا چلوں کہ پاکستان کی عوام نے پاکستان کی عوام نے اس کولیشن کو اس امپورٹیڈ حکومت کو مسترک کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے جناب والا اور اس کا عملی مظاہرہ کل پاکستان میں نہیں بیرون ملک بھی اس کا عملی مظاہرہ دیکھا گیا جناب والا آج میں عرض کر رہا ہوں کلیر ڈیوائیڈ ہے لیٹ اپیپل آف پاکستان چوز لیٹ اپیپل آف پاکستان چوز بکلین اے آزاد پاکستان اور اے غلام پاکستان یہ ہے فیصلہ کرنے کا آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں وہی پرانا پاکستان جس کی بیماریوں کا میں نے ذکر کیا ہے آپ کو وہ پرانا پاکستان چاہیے یا وہ نیا پاکستان جس کا عظم ہم کر رہے ہیں وہ آپ کو چاہیے اس کے لیے اگر نئے پاکستان کا آپ خواب دیکھنا چاہتے ہیں تو دو عمران خان کو دو پر دیکھو نیا پاکستان بنتا ہے کرنی بنتا بلاوے والا آج میں اپنی بات کو حتم کرنے سے پہلے صرف یہ کہنا چاہوں گا بہت سی باتیں کی گئی سوشل میڈیا کی باتیں کی ہجاری ہے میں پاکستان تیریک انصاف کی پولیشی کی بات کرنا چاہ رہا ہوں پاکستان تیریک انصاف سمجھتی ہے کہ پاکستان کو ایک مضبوط فوج درکار ہے ہمارا خطے کے ایسے حالات ہیں ہمارا ایک ایسا چلاک دشمن ہماری مشرق کی طرف پر بیٹھا ہے ہمیں ایک مضبوط پروفیشنل فوج پاکستان کی ضرورت ہے ہم ان کو قدر کرتے ہیں ہم ان کی قربانیوں کو سلام کرتے ہیں ان کے شہداء کو سلام کرتے ہیں جنہوں نے درشتگردی کی جنگ میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش دیا میرے عراب کے بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں آج پاکستان کی ضرورت ہے ایک آزاد عدلیہ ایک آزاد عدلیہ ہر شہری کی ضرورت ہے جنابے والا تمال ہے کچھ کیسز ہوتے ہیں جو سال و سال لٹکے رہتے ہیں اور کچھ کیسز ہوتے ہیں جو گھنٹوں میں نتیجہ نکل آتا ہے آج ترکار ہے ہمیں ایک مضبوط آزاد عدلیہ پاکستان کے شہریوں کی ضرورت ہے یہ شام عمود قریشی صاحب فرمارے تھے جن کو اس کے تھوڑے سے بیک گراؤنڈ کا ان کے پتہ ہے وہ تو اس کے اوپر ضرور مسکر آ دیں گے لیکن باقی شاید آپ کے ذہنوں میں سوال لوگ ہیں اس میں اتنا پراؤگلم کیا ہے بات یہ ہے کہ شام عمود قریشی جو کچھ کہہ رہے ہیں اور وہ جو مروسی سیاست کے اوپر جو بات کر رہے ہیں یہی وہی بات اصل میں عمران خان صاحب کے دو رنگی ان کی منافقت اور ان کی دہاڑی داری جو انہوں نے سیاست کے اندر جو کہہ کچھ اور رہے ہیں بیج کچھ اور رہے ہیں یہ جو دو رنگی ہے یہ عمران خان صاحب کی شام عمود قریشی کی انکلوزن طریقہ انصاف میں ہی ثابت کرتی ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب قطعی طور پر مروسیت کے خلاف نہیں ہے وہ لیتا بات ہے کہ ان کی جو مروسی جو لائن ہے وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ ان کے کہنے میں نہیں ہے تو وہ انہوں نے لے کر نہیں آئے اس کو ورنہ عمران خان صاحب نے تمام طرح مروسی سیاستدانوں کو شامل کیا تمام طرح جو ٹرڈیشنل سیاستدانہ ان کو شامل کیا لیکن چونکہ آج شام عمود قریشی نے کٹا کھولا ہے جو اسمبلی کے اندر تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک شارٹ سا آپ کو شام عمود قریشی کا بھی تعریف کروایا جائے اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کے اندر جھوٹ بکتا ہے فلور آف دا ہاؤس پر بیچا جاتا ہے اور اس سلسلے میں کوئی شرم نہیں رکھی جاتی کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے مذہب کیا ہے اور مذہب کا ایک بہودہ استعمال جو ہے مذہب کے ساتھ کیا جاتا ہے کھلوار کیا جاتا ہے اس کے ساتھ شام عمود قریشی کیا تھوڑا سا تعریف کر لیتے ہیں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کیا ہستی ہیں شام عمود قریشی جو ہیں یہ سوروردی سلسلے سے ان کا تعلق ہے اور ملتان کے اندر ان کی جو شارکن عالم کی جو گدی ہے وہ ان کے پاس ہے شام عمود قریشی کے جو اباو اجداد ہیں جب یہاں پر گورے آئے تھے تو شام عمود قریشی کے جو 1857 کی جو جنگ ازادی تھی اس میں وہ انگریزوں کے ساتھ تھے اور انہوں نے جس کو یہ آج غدار غدار کہہ رہے ہیں ان کے جو اباو اجداد ہیں اور شام عمود قریشی کا آج جو مقام ہے یہ سارا اسی غداری جو کہ سٹینڈرڈ سرٹیفائیڈ غداری ہے اس کا نتیجہ ہے آج جو شام عمود قریشی ہیں یہ اسی غداری کا نتیجہ ہے جو نے اس دھرکی کے ساتھ ان کے اباو اجداد میں کی اور اس کے عوض میں ان کو لمبی چوڑے جاگیریں عطا کی گئیں انگریزوں کی جانب سے یعنی ایک جانب غداری بھی اسٹیبلشڈ ہے آپ حوالے اٹھا کر دیکھ لیجئے دوسری جانب جو ان کی جو دولت اور جاؤ حشمد ہے اس کے اندر بھی جو اضافہ گروں کی جانب سے کیا گیا اور پھر ان کو بطور پیر جو یہ انسٹالیشن ان کی ہوئی جو ان کی اگلی جو نسل ہے اس کی انسٹالیشن ہوئی ایز پیر وہ بھی تاریخ کا ایک مستند حوالہ ہے تو شام عمود قریشی کا جو خاندان آج آپ جس شام عمود قریشی کے خاندان کو دیکھتے ہیں دراصل یہ گوروں کے ساتھ کی گئی وفاداری اور یہاں کے جو مجاہدین تھے یہاں کے جو فریڈم فائٹرز تھے خاص اور پر ملتان کی اس پوری پٹی کے اندر ان کو جو جس طریقے سے تحت کیا گیا اور جس طریقے سے انگریزوں نے ان کو اپنا نشانہ بنایا اس میں شام عمود قریشی کا خاندان کالے کرتوتوں کے ساتھ ہمیشہ عمر رہے گا پہلی بات تو یہ آگے آجیں شام عمود قریشی صاحب کا جو خاندان بھائی جان اس کو ایک بات سمجھا گی تھی کہ بھائی جان اس دنیا کے اندر کم از کم ہم فلاں پائیں گے دولت پائیں گے لمبی چوڑی جاگیریں پائیں گے اگر ہم کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہیں گے تو اسی سلسلے میں جو شام عمود قریشی صاحب کے جو دادا تھے مرید حسین قریشی یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی تھی اس وقت کی ان کے ساتھ شامل ہو گئے یونینس پارٹی جو تھی یونینس پارٹی بھی جس کو کہتے ہیں اور پنجاب کے اندر انہوں نے اس کو جو ہے رول کرنا جو ہے وہ شروع کیا اس کے اندر اس پارٹی میں شامل انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے سو چھاریس کے الیکشن کی لڑے اور بڑے پرو اسٹیبلشمنٹ ناروں کے اوپر یہ اس وقت لڑتے رہے تھے مسلم لیگ کے اندر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو ان کو مکمل دور پر خوش آمدید کا گیا تھا کیونکہ اس کا بھی اسٹیبلشمنٹ سے اتنا کچھ ہگڑا نہیں تھا لیکن بارہل یہ یونینس پارٹی کے اندر یہ موجود رہے اس سے آگے چلیں تو ان کے جو والد ہیں شاہ محمود قریشی کے وہ بھی جو اسٹیبلشمنٹ جب بھی اسٹیبلشمنٹس رہی ہیں ان کے بالکل ساتھ ساتھ رہے ہیں ایو خان زیاوالحاق یہ جتنی بھی اسٹیبلشمنٹس رہی ہیں ان کے اندر بھائی صاحب جو ہیں وہ ساتھ ساتھ موجود رہے ہیں شاہ محمود قریشی کو زیاوالحاق کی گدی سے لانچ کیا یا سیاسی جو اسٹیبلشمنٹ کی جو گدی ہے اس کے بعد سے لے کے اب تک جو شاہ محمود قریشی تھے وہ اس بات کا خاص خیال رکھتے رہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنا کر رکھیں بلکہ جو انٹرناشنل اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ بھی بنا کر رکھیں تو یہ جو آج امریکہ کے خلاف بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں اگر آپ ویکلی لیگز تھوڑی سی گھما کر دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ اس کے ہم سکرین شارٹ بھی آپ کو دکھائیں کہ ویکلی لیگز جو ہے اس کے اندر جو امریکن ایمبیسڈرز تھے وہ دوزر سات آٹھ کی بات ہے میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں جب یہ زرداری دوزر آٹھ کی بات ہے جب زرداری گورنمنٹ جو ہے وہ آئی تو تو یہ مرحلہ در پیش آیا آسفلی زرداری کو کہ وزیراعظم ہم کس کو بنائیں تو جب وزیراعظم کے بارے میں جو بات چیز ہو رہی تھی تو جو یہاں کہ جو جتنے بھی سفرا ہوتے ہیں اور جتنے بھی جو یہ سفارہ خانے ہوتے ہیں یہ اپنے اپنے ملکوں کو لکھ کر بھیج رہے ہوتے ہیں مستوصل صورتحال کہ آج یہ ہو رہا ہے اب یہ ہو رہا ہے اب اس کے آنے کے چانسز ہیں اب یہ ہو سکتا ہے تو اس حصلے میں جب شامہود قراشی کا چٹا کٹا امریکہ اب کے سفیر ادھر بھیج رہے تھے تو وہ یہ لکھ رہے تھے کہ بھائی جان بات بڑی سمپل ہے بندہ ہمارے ساتھ رہے گا اس کو بہت اچھا پتہ ہے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ امریکہ ہے اور وہ امریکہ کے بڑے کلوز کواڈرینیشن کے اندر کام کرنے والا آدمی ہے سو امریکہ اس کے اوپر مکمل طور پر تو مفادات ہیں ان کی بھرپور تحفظ کریں گے تو ٹینشن اس بارے میں نہیں لینی تو شامہود قراشی نے ہمیشہ آئی ایس آئی کی جو چیپ سہم کے ساتھ بڑی بنا کر رکھی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ بنا کر رکھی ہے کہا ہے جاتا ہے کہ جس وقت آسفلی زرداری کو سائیڈ لینگ کیا جا رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اور اس کو ایک بالکل نکڑ کے ساتھ لگا دیا گیا کہنے کے اوپر جو شامہود قراشی تھے انہوں نے آسفلی زرداری سے پوچھے بغیر سٹیٹمنٹ جاری کی فورن آفس سے اور پھر انہوں نے اس طرح کی مداخلت کرنی شروع کی حکومتی معاملات کے اندر یوسف رضا گلانی کو ڈی سٹیبلائز کرتے ہوئے یوسف رضا گلانی ان کے شہر کے ان کے رائیول بھی ہیں ان کو ڈی سٹیبلائز کرتے ہوئے ایسی حرکتیں کرنی شروع کی جس کی وجہ سے زرداری کو جو ہے پرابلم ہوئی زرداری گورنمنٹ کو اور یہ سب کچھ جنرل پاشا کی امام پر ہی کیا گیا تھا سو یہ جو تمام تر معاملات ہیں یہ ہم آپ سے مسلسل ہم آپ کو بتاتے بھی رہیں اور شامہود قراشی کیا میں چاہ رہا تھا کہ اس وقت جب وہ آج اس قوم کو بے وکوف بنا رہے ہیں تو سب کو پتا ہو کہ یہ کس جو یہاں کے جو جتنے بھی سفرا ہوتے ہیں اور جتنے بھی جو یہ سفارہ خانے ہوتے ہیں یہ اپنے اپنے ملکوں کو لکھ کر بھیج رہے ہوتے ہیں مسلسل صورتیال کہ آج یہ ہو رہا ہے اب یہ ہو رہا ہے اب اس کے آنے کے چانسز ہیں اب یہ ہو سکتا ہے تو اس سسلے پہ جب شامہود قراشی کا چٹا کٹا امریکہ آپ کے سفیر ادھر بھیج رہے تھے تو وہ یہ لکھ رہے تھے کہ بہجان بات بڑی سمپل ہے بندہ ہمارے ساتھ رہے گا اس کو بہت اچھا پتہ ہے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ امریکہ ہے اور وہ امریکہ کے بڑے کلوز کواڈینیشن کے اندر کام کرنے والا آدمی ہے سو امریکہ اس کے اوپر مکمل طور پر خوش تھا کہ یار کیا بات ہے کیا بات ہے اس نے یہ بھی لکھا کہ پیپرز پارٹی کی وہ حکومت اور شامہود قراشی یہ دونوں جو امریکی جو مفادات ہیں ان کی بھرپور تحفظ کریں گے تو ٹینشن اس بارے میں نہیں لینی تو شامہود قراشی نے ہمیشہ آئی ایس آئی کی جو چیپ سہم کے ساتھ بڑی بنا کر رکھی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ بنا کر رکھی ہے کہا ہی جاتا ہے کہ جس وقت آسفلی زرداری کو سائیڈ لینگ کیا جا رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اور اس کو ایک بالکل نکڑ کے ساتھ لگا دیا گیا تو اس وقت جو جنرل پاشا تھے جنرل پاشا کیا ان کے ساتھ مکمل طور پر رابطہ تھا اور نہ صرف یہ کہ رابطہ تھا بلکہ انہی کے کہنے کے اوپر جو شامہود قراشی تھے انہوں نے آسفلی زرداری سے پوچھے بغیر سٹیٹمنٹ جاری کی فورن آفس سے اور پھر انہوں نے اس طرح کی مداخلت کرنی شروع کی حکومتی معاملات کے اندر یوسف رضا گلانی کو ڈی سٹیبلائز کرتے ہوئے یوسف رضا گلانی کو جو ہے پرابلم ہوئی زرداری گورنمنٹ کو اور یہ سب کچھ جنرل پاشا کی امام پر ہی کیا گیا تھا سو یہ جو تمام تر معاملات ہیں یہ ہم آپ سے مسلسل ہم آپ کو بتاتے بھی رہیں اور شامہود قراشی کا میں جا رہا تھا کہ اس وقت جب وہ آج اس قوم کو بے وکوف بنا رہے ہیں تو سب کو بتا ہو کہ یہ کس کھیت کی مولی ہے کیا بیچتے ہیں اور کیا کاٹتے ہیں شامہود قراشی کا ایک گریٹ پروفائل میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھوں بائی طرح شامہود قراشی نے جو طریقے ساتھ جوائن کی تھی یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کی تھی اور ان کا وعدہ یہ تھا کہ اگر عمران خان صاحب ادھر سے ادھر ہوتے ہیں تو اگلا جو پرائم منسٹر ہے وہ شامہود قراشی ہوں گے میرے اسلامباد کے اندر جو جنرلسٹ ہیں ان سے بات ہوئی ہے وہ اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ شامہود قراشی نے دلے کیا اسے کہتے ہیں بات دلے ناخواستہ یہ رضائن کیا ہے کیونکہ ان کو بڑی امید تھی کہ ان کے دوست اگر تھوڑی سی چھڑیاں چلائیں تو شباز شریف کی جگہ پر ایک سرپرائز شامہود قراشی کے پرائم منسٹر بننے کی صورت میں بھی ہو جائے یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنا شباز شریف صاحب کی کوئی شروانی کا شاید انتظار ہے یا شاید اتنا نہیں ہے جتنا شامہود قراشی کو انتظار ہے اور شامہود قراشی کسی صورت بھی یہ شروانی حاصل کرتے بارال فیل وقت کے لئے ان کو روک لیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ you are the the next candidate جس وقت یہ نیشنل گورنمنٹ ہوگی لمبی دوڑ کا ان کو کہا گیا کہ بھی آپ گھوڑے ہیں سو شامہود قراشی جن کے اباؤ اجداد اس زمین سے غدداری کے مرتقب ہیں جن کے خون میں جن کے خمیر کے اندر اس زمین سے غدداری ہے اور جو اس کے direct جو ہے بینیفیشری ہیں زمینیں انہوں نے ہتھیانی ہیں گوروں سے وہ شامہود قراشی آج لیکچر کر رہے تھے اس قوم کو اور یہ وہی شامہود قراشی ہیں جنہوں نے اپنے اباؤ اجداد کے کہنے کے اوپر امریکہ کے ہاتھ کے ساتھ بھی ہاتھ بڑھائے ایک جو سفیر ان کا پیٹرسن ان کا تو موجود تھا سارا کچھ کے جی وہ کتنے پسامہ کر رہے تھے ان کو اور اور جس وقت آسفلی زرداری یہ ان کو بنا رہے تھے جب ان کو پرائم ایسٹر انہوں نے بنانا تھا تو اس وقت جب شامہود قراشی کا نام آیا تو ان کو فوج کی طرف سے ایڈوائز کیا گیا کہ بھائی یہ آپ کی حکومت بھی لے ٹوبے گا انتہائی دو نمبر آدمی یعنی انبیشیس آدمی بھی ہے اور دو نمبریاں بھی کرتا ہے سو اس قسم کا آدمی جس کا پورا پروفائل یہ رائے ہے وہ اس کو کمز کم اس قوم کو لیکچر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مروسی سیاست کیا ہوتی ہے اور کیا نہیں ہوتی اور میں پھر آخر میں کہوں گا کہ شاہ محمود قریشی کی انکلوین عمران خان کی اس منافقت کا عقاس ہے جو یہ بار بار کہتے ہیں کہ میں نے جو مروسی سیاست ہے اس کو ختم کر دی موسیقی